بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہے تو آج کی پرڈک بڑی بہتری نا بڑی یونیک ہے یہ وہ پرڈکٹ ہے جو آج سے پہلے کسی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ٹھیک ہے جی لیکن یہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ وہ پرڈکٹ ہے جو بار ہاں بار میرے ویورز نے میرے ریگلو بائیرز نے مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے مجھ سے مگوئی ہے کہ راشد بھائی یہ والی پرڈکٹ لے کے آئیں ہمارے دو دراز علاقوں میں اس پرڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمیں کہیں سے نہیں ملتی ہمارے لیے امپورٹ کر لیں تو یہ اپنے تمام طرح ریگلر بائیرز اور ویورز کے لیے میں نے امپورٹ کی ہے جو دو دراز علاقوں میں رہتے ہوئے جانوروں کو پالتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ انہیں اس پرڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو میں آگے چلتے ہوئے میں آپ کو وہ پرڈکٹ دکھاتا چلوں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو سسپنس کو ختم کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ کے ٹائم کو ویچ کیے بغیر میں تھوڑے سا ٹائم میں آپ کو زیادہ انفرمیشن دے سکوں اس پرڈکٹ کے متعلق اور اس کو مکمل ڈیٹیل سے آپ کو دکھا سکوں تو آئیں جی چیک کریں جی بڑی بہترین پرڈکٹ ہے جی کمال کی پرڈکٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو دکھاتا ہے جی لوگ کی پی وی سی یہ دیکھیں جی پی وی سی کا ڈان بریکبل بوکس اس کے ساتھ ہوتا ہے اس پرڈکٹ کے اندر دیکھیں جی آپ کو اس کے لوگوں میں نظر آگیا ہوگا کہ یہ کیا پرڈکٹ ہے یہ شیپ کلپر ہے شیپ کلپر کیا ہوتا ہے جی شیپ کلپر آپ کو میں تھوڑی سی لک دیتا چلوں اس کو کھولتے ہوئے تاکہ میرے وہ تمام تر ویور جنہوں نے ریگولر بائر جو میری موقعی پرڈکٹس کے جنہوں نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے ان کو میں دکھاتا چلوں کہ شیپ کلپر اب میرے پاس موجود ہے اب شیپ کلپر کیا ہے دیسی دوبان کی طرف آتا ہوں کچھ میرے جو ریگولر ویورد ہیں ان کی جو ہے وہ مجھ سے روکیس بھی ہوتے ہیں کہ راشی بھائی تھوڑی سی ساتھا دوبان اسمال کیا کریں تو ساتھا دوبان جن لوگوں کو وہ جو میرے جیسے میرے بھائی ہیں جن کو جو ہے وہ تھوڑی سی انگلیش یعنی کہ ان کی ڈیفیکل نام مشکل نام سمجھ میں نہیں آتے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں میرے جیسے بھائی ٹھیک ہے جی تو مجھ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے مجھے بھی مشکل ورڈ سمجھ میں نہیں آتے تو ان کے لیے مبتہاتا چلوں کہ بھئی بیڑوں کی اون بیڑ کی جو اون ہوتی ہے اس کو اتانے والی یہ مشین ہے شیپ کلپر اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مکلی بائٹز مجھ سے کہتے ہیں مکلی ویورز کہتے ہیں کہ راشی بھائی ہم نے آن لائن یہ پروڈکٹ مغائی ہے لیکن ہوتا ہے کہ ہم شیپ کلپر مغائی آتے ہیں وہ ہورس کلپر بیج دیتے ہیں کئی دفعہ تو ڈوگ کلپر بھی جو پپی کلپر جس کو بولتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ جو پروڈک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ ہی ہوگی شیپ کلپر بولا ہے تو شیپ کلپر ہی ہوگا بیڑوں کی اون ہوتانے والی مشین بولا ہے تو یہ انشاءاللہ ایک سو ایک فیصد بیڑوں کی اون ہوتانے والی مشین ہی ہے اچھا ویڈیو بنانے سے پہلے ایک بندے کو ایک کسپر کو تو یہ میں ڈیلیور بھی کر چکا ہوں اور انشاءاللہ اگر وہ میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اوپر وہ کومنٹ بھی دیں گے ٹھیک ہے جی تو میرے خیال سے راجنپور شاید میں نہیں یہ بیجی ہے اگزیکل میں یہ یاد نہیں لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ میری ویڈیو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری اس ویڈیو میں یہ کومنٹ ضرور دیجئے گا کہ یہ پروڈک کس طرح کیا ہے آئے جی آگے چلتے ہیں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ سب سے پہلے دیکھیں یہ بڑی بہترین کمال کی یہ شیپ کلپر بیڑوں کی اون اتانے والی یہ مشین ہے سو فیصد کوپر کی گرانٹی ہے جی اس مشین کی سب سے پہلے میں کوئی بتاتا رہوں کہ میری پاس جو بھی پروڈکس ہے جو میں آپ کو جن کی گرانٹی دیتا ہوں وہ ایک سو ایک فیصد کوپر میں ہوتی ہے نون کوپر پروڈک میں سیل نہیں کرتا ٹھیک ہے جی سو فیصد کوپر میں ہے شیپ کلپر اس کو بولتے ہیں بیڑوں کی اون اتانے والی مشین ہے ویریبل سپیڈ ہے سپیڈ کم زیادہ ہے اچھا سپیڈ کم زیادہ کا فنکشن اس میں کیوں ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آج سے پہلے ان تمام تر لوگوں نے جنہوں نے الیکٹریکل شیپ کلپر یعنی کہ یہ بیڑوں کی اون اتانے والی بجلی والی مشین استعمال نہیں کی وہ یوز کر رہے ہوں گے مینویل مشین ٹھیک ہے جی تو اس مشین کے آرپی ایم بہت زیادہ آئی ہیں اس کے آرپی ایم کتنے ہے جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو یہ ہے جی چوبیس سو آرپی ایم ٹھیک ہے جی دو آدار چار سو آرپی ایم پہ یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے جی چوبیس سو آرپی ایم پہ چلنے والی یہ شیپ کلپر مشین ہے یعنی کہ اس کی سپیڈ ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو نون پروفیشنل لوگ جنہوں نے ابھی تغیصو کو اسمال نہیں کیا تو ان کے لئے اسمال کرنا شاید مشکل ہو تو ان کی آسانی کے لئے کمپنی نے اس کے اندر دی ہوئی ہے ویریبل سپیڈ آپ سپیڈ کو کم کرتے ہوئے کم سپیڈ سے کام کرنا سٹارٹ کریں جب آپ کا ہاتھ اس کے اوپر سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے دین آپ اس کی سپیڈ کو ہائی کرتے ہوئے اس کو اسمال کر سکتے ہیں اور اپنا کام جلدی سے ختم کر سکتے ہیں آئیں جی میں تھوڑا سا اس کو چلا کے آپ کے ساتھ اس کا ریویو دوں گا تھوڑا سے فنکشنز اس کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ جو ہے نا وہ جو لوگ اسے یہ اوڈر کا کے مگوائیں ان کو یہ چلانے میں دکت پیشنا ہے اور اس کے تمام طرف فیچرز وہ پہلے سے جانتے ہوں ٹھیک ہے جی اور بہت سارے ایسی ویورز جو ہوں گے جنہوں نے یہ پہلے اسمال کی ہوگی وہ شاید مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے جی لیکن یہ اون لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا تو آئیں جی اس کے لگا کے چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کی بیک پہ موجود ہے جس کا آن آف کا بٹن یہ اس کی بیک پہ آن اور آف کا بٹن موجود ہے آپ اس کو یہاں سے آن کرتے ہیں تو میں نے اس کو دیکھیں جی فرس اب تھوڑا سا فوکس کی جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک نمبر کے اوپر سلیکٹ ہے ٹھیک ہے جی نمبر ون پہ یہ سلیکٹ ہے یہ اس کی سپیڈ ایک پہ میں نے سلیکٹ کی ہے اس کو میں آن کرنے جا رہا ہوں آپ چیک کی جگہ جی یہ ایک نمبر پہ سلیکٹ ہے جیسے جیسے میں اس کی سپیڈ کو بڑھاؤں گا یہاں سے اس کا آپ چیک کی جگہ جی اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی دو نمبر تین نمبر چاہر نمبر پانچ نمبر چھے سات اور یہ فول سپیڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فول سپیڈ پہ چل رہا ہے اسے ہم توٹل چھے سپیڈ ہیں اس کے اندر چھے سپیڈوں پہ آپ اس کو سریک کرتے ہوئے چلا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ان کیس ان کیس فیوچر میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا بلیڈ ختم ہو گیا ہے اس کا بلیڈ کم کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن بھی ہے سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے آپ اسی بلیڈ کو تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں کیسے تو اس کے اوپر لگا ہوا ہے اس کے یہ چیک ہے کہ یہ ایڈجسٹیبل یہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے ایڈجسٹیبل اس کا بٹن آپ نے کہا کرنا ہے اس کے ایڈجسٹیبل بٹن کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اس کے بلیڈ جو رہا وہ پیچھے سے آگے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی آگے سے بلیڈ گستے ہیں تو پیچھلے بلیڈ آگے آ جاتے ہیں تو یہ آپ اس کے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بلیڈ ختم ہو جائے دن اس کو تھوڑا اور ٹائٹ کریں تیسری دفعہ بھی آپ اس کو اسمار کر سکتے ہیں تو پورے پاکستان میں کیش و ڈیلیوری کے ذریعے آپ اس مشین کو شیپ کلپر کو بیڈوں کی اون اتانے والی اس بہترین ایک ہزار وارڈ کی سو فیصد کوپر والی چوبیس سو دو ہزار چار سو آرپیم پہ چلنے والی یہ شیپ کلپر مشین آپ اوڈر کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں کیش و ڈیلیوری کی سرویز موجود ہے ٹھیک ہے جی اور میں نے آپ کی فیچرز اس کے آپ کو سمجھا دی ہیں اس کے ساتھ کمپنی اس کے ساتھ دیتی ہے جی اس کے بوکس کے اندر جو موجود ہوتا ہے ایک ازت آئل کا کین ہوتا ہے یہ دیکھیں جی آپ اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے جی اس کا کیٹالوگ یوزر مینول جس کے اندر اس کے مقلی پارٹس کھولنے کا طریقہ بلیڈ چینج کرنے کا طریقہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے جی جب بلیڈ چینج کرنے کے لیے اس کے اندر موجود ہے جی دیکھیں دو قسم کے سکرو ڈیور ٹھیک ہے جی فلپ اور فلیٹ اور یہ چیک کیجئے گا اس کے نیچے یہ دیکھیں جی فلپ سکرو ڈیور یہاں پہ لگتا ہے ٹھیک ہے جی فلپ سکرو ڈیور یہاں پہ لگتا ہے اور فلیٹ سکرو ڈیور یہاں پہ لگتا ہے آپ اس کے ساتھ یہ والے پیج بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ تمام طرح چیزیں کھولنے کے لیے اس کا ہیڈ کھولنے کے لیے اس کا بلیڈ ایکسچینج کرنے کے لیے یہ سکرو ڈیور دونوں قسم کے اس کے اندر اس کے اندر جببے کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ویریبل سپیڈ ہے آپ دوبارہ چیک رو ویریبل سپیڈ ہے آن آف کا بٹن ہے اور اس کے بلیڈ کی بلیڈز کی ارجسمنٹ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور سو فیصد ایسس کے بلیڈ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں شیپ کلپر اس کو بولتے ہیں بیڑوں کی اون اتانے والی مشین ہے اور یہ انشاءاللہ کیش اون ڈیلیوری کے ذریعے پورے پاکستانے میں آپ اوڈر کر کے مگوا سکتے ہیں صرف سولہ زار پر میں سولہ زار پر میں آپ اسے کیش اون ڈیلیوری کے ذریعے پورے پاکستان میں مگوا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا اس کی اچھا ایک اور کوالٹی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمپنی کی جو مشین میں آپ کو دے دوں گا اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی بیڑوں کو آپ کے جانوروں کو ٹک نہیں لگائے گی سب سے پہلی بہترین جو ہے سیفٹی کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کی بیڑوں کی جب آپ اون اتارتے ہیں تیزی کے ساتھ تو یہ مشین انشاءاللہ آپ کی جانوروں کو ٹک نہیں لگائے گی اس کی ان کی خال کو زخوی نہیں کرے گی مختلف کمپنیوں کی مختلف مشینیں آتی ہیں لیکن ان کے اندر یہ بہت کمپلین ہے کہ وہ بیڑوں کی خال کے اوپر ٹک بہت لگاتی ہے تو یہ مشین انشاءاللہ آپ کی جانوروں کی خال کے اوپر ٹک نہیں لگائے گی بڑی سفائی سے بڑی بہترین طریقے سے آپ کی بیڑوں کی اون اتارے گی اور آپ کے کام میں آسانی پیدا کرے گی ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی ٹول کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جاتے جاتے ایک دفعہ اس کی پرائیز دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں یہ پورے پاکستان میں آپ کو ملے گی صرف سولہ ہزار پہ ٹھیک ہے جی سولہ ہزار پہ میں آپ پورے پاکستان میں کیش اور ڈیلیوری کے ذریعے یہ تمام طرح آئیٹ میں اپنی دکان گھر یا ورکشوپ کے اوپر آرڈر کر کے مگوا سکتے ہیں اچھا جی جاتے جاتے ویڈیو میں کمپلیٹ آخری پر میں انشاءاللہ جس طرح باقی ویڈیوز میں آپ کو اپنے دکان کے ایڈرس اور کونٹیک نمبر بتاتا ہوں تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکان کے ایڈرس اور کونٹیک نمبر بتاتا چلوں ہماری دکان جو ہے وہ لہور ریلوے سٹیشن کے قریب چوک اسٹریلیا میں اسمان برادر کے نام سے ہے اور ہمارا کونٹیک نمبر ہے جی جس کو پڑا ورس اپ کر کے یہ order کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں جو ہے ڈیلیوری وہ فری ہے لیپڑ کی تیترین ڈیلیوری سرویس کے ذریعے یہ آپ کو ڈیلیور کی جائے گی کونٹیک نمبر ہے جی 0306 467900 0306 467900 سیکنڈ نمبر ہے جی 0321 377776 تو دونوں نمبر پہ order کیجئے فون اٹھائیے اور اپنی جو ہے نا ضرورت کی چیز اپنی دکان گریا ورکشپ کے اوپر مکھوائیے انشاءاللہ جو پروڈکٹ آپ کو دکھا رہا ہوں وہ اسی حالت میں اسی کنڈیشن میں اور اسی تمام تک فیچرز کے ساتھ آپ کو ڈیلیوری کی جائے گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں نئے ٹولز کے ساتھ نئی چینوں کے ساتھ نئی مشینوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے دوست محمد راشد کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ